اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی منافقین سے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا یہ بے وقوف لائے ہیں خبردار ہو جاؤ یقینا یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں ان منافقین نے صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا پیچھے نہیں ہٹے اور آج کے منافقین بھی یہ باور کرواتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام دولت ایمان سے محروم تھے اللہ تعالی نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی فرمایا کسی اعلی تر مقصد کے لیے دنیوی مفاد کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں عین اقل مندی اور سعادت ہے کہ انسان اپنی دنیوی چھوٹے سے فائدے کے لیے آخرت کو ترجیدے یعنی دنیوی چھوٹا فائدہ چھوڑ کر کے جو ہمیشہ والا فائدہ ہے اس کو ترجیدے آخرت کو ترجیدے تو یہ سعادت مندی کا ثبوت ہے نہ کہ بے وقوفی کا اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور ایک کسوٹی ہے اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے اللہ تعالی نے کہا کہ تم ایمان لاؤ ان جیسا جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے تب تم ہدایت عافتہ ہوگے ظاہر بات ہے کہ فوری فائدے کے لیے دیر ملنے والے فائدے کو نظرانداز کر دینا اور آخرت کی پائے داری یعنی ہمیشگی اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا یہی اصل بے وقوفی اور صفاحت ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا ہے ناظرین یہ بہترین بات اللہ رب العالمین نے منافقین کے تعلق سے کہی کہ کون لوگ بے وقوف ہے اور کون اقل مند ہے اس کا ایک میزان اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے لیادہ مجھے اور آپ کو اب غور کرنا ہے کہ کیا ہم دنیا کا چھوٹا سا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے بڑے فائدے کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا آخرت کے بڑے فائدے کے لیے دنیا کے چھوٹے موٹے فوائد کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیاوی فائدے کو چھوڑ دیں اور آخرت کی فکر کریں اس کے لیے کوشش کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر میت عورت ہو تو اس کو قبر میں کیسا مرد اتارے گا یعنی کون سا آدمی ہوگا جو اسے قبر میں اتارے گا اگر کوئی عورت ہو اور غیر محرم بھی اتار سکتا ہے اسے ضروری نہیں ہے کہ قبر میں محرم ہی اترے غیر محرم بھی قبر میں عورت کو اتار سکتا ہے اس کی دلیل ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں حاضر تھے جن کا سن پانچ ہجری میں انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسود بھرائے آپ کی آنکھیں عشقبار تھی آنکھوں سے آنسود جاری تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل منکم رجل لم یقارف اللیلہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو یعنی جس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو بیوی سے ملاقات نہ کی ہو کوئی ایسا شخص تم میں موجود ہے اس پر حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم قبر میں اترو چنانچہ وہ قبر میں اتر گئے یہ حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم پڑھتی ہے سب سے پہلی بات جو ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ اگر عورت کا کوئی غیر محرم شخص بھی ہو اگر کسی عورت کے جنازے میں غیر محرم شخص بھی ہو وہ بھی قبر میں اتر سکتا ہے اور مییت کو اتار سکتا ہے دوسری ایک اور سنت ہمیں پتا چلی وہ یہ کہ جب عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں ایسے شخص کو اترنا چاہیے جس نے گزشتہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری یا جماع یا ملاقات نہ کی ہو یہ بھی ایک سنت ہے ہم اعلان تو نہیں کر سکتے اس کا البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ چار لوگ آپس میں ڈسکس کر لیں کہ بھئی کون ہیں جو اتر سکتا ہے اور وہ وہاں ہی پر ڈیسائٹ کر کے اتر جائے یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ ہم چار لوگوں میں سب کو اعلان نہ کرتے ہوئے چار لوگوں میں بات کر کے آپس ہی میں رشتے داروں میں گھر والوں میں ڈیسائٹ کر لیں کہ بھئی فلا 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 قبر میں اتریں گے لہذا وہ قبر میں اتر جائے یہ بھی ایک طریقہ ہے بہت اچھا مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے کیونکہ دیکھیں آئیڈیل میرے اور آپ کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمیں آپ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے آپ کے طریقے کو اپنانا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے قبرستان پر قبر کو روندنا قبر پر چلنا یا بیت الخلا کرنا قبرستان میں بڑا گناہ ہے حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انگارے یا تلوار پر چلو اللہ اکبر الفاظ دیکھی اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں اگر میں انگارے یا تلوار پر چلو یا اپنا جوتہ اپنے پاؤں میں سل دو یعنی جوتے کو پیر کے ساتھ سل دو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلو اور میں کوئی فرق نہیں سمجھتا کہ میں قضاء حاجت کروں قبروں کے بیچ میں یا بازار کے بیچ میں کیا مطلب ہے اس کا اللہ اکبر دیکھئے مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے شرم کی وجہ سے بازار میں آدمی کسی طرح پاخانہ نہیں کر سکتا پس ایسا ہی ہے کہ مردوں سے بھی شرم آنی چاہیے اور قبرستان میں پاخانہ نہیں کرنا چاہیے اور جو کوئی قبروں کے درمیان پاخانہ کرے وہ بازار کے اندر پیشاب پاخانہ کرنے سے شرم نہیں کرے گا بہت بری بات ہے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے اور ایسی غلادتوں سے ایسی گندی عادتوں سے یاد رکھیے یہ گناہ ہے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ قبرستان میں چلے قبروں کو رون دیں یا قبرستان میں بیت الخلا یا پیشاب کریں عام طور پر ہوتا ہے لوگ گاؤں اگرہ میں لوگ گزر رہے ہیں قبرستان آ گیا اب زور سے پیشاب لگی ہے یا پاخانہ لگا ہے بس وہیں پر بیٹھ گئے اور وہیں پر کر دیئے بہت بری بات ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں